بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جس طرح ہم نے میں نے آپ سے بادا کیا تھا کہ ہم نے این سی سی کی میٹنگ سارے صبحوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لوگ ٹاؤنگ کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے جا لیکن ایس او پیس کے ساتھ اس پہ میں آج خاص طور پہ یہ جو اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کیومنیٹی اپنے ڈاکٹرز اپنی نیرسز جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہسپیٹلز کے اندر میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کھولنے کا تو مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز فرنٹ لائن ورکرز جو ہسپیٹلز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا زیادہ مریض ہسپیٹلز میں جائیں گے اور جو اس وقت جہاد لڑے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز ہمارے ڈاکٹرز تو ان کے اوپر پریشر پڑھنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی سوسییشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی تو میں اس لیے آپ سے مخاطر ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے گھر والوں کے فیملیز کے بچے ہیں سب کے تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے کیونکہ ایک ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ ایک مہینہ آپ لوگ ڈاؤن کریں یا دو مہینہ لوگ ڈاؤن کریں چلے تین مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے تین مہینے کی پیاری کر رہے تھے جو بھی ملکی رسورسز ہیں وہ لگا دیتے اپنے والنٹیرز کے ذریعے کھانا بھی پچھا دیتے کوشش کرتے لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے ہر وہ چیز کریں جو لوگ جمع نہ ہوں اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگوں کو بند کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدر لوگ ڈاؤن ہے وہان پروونس جدر چائنا نے سب سے کامیاب لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے وائرس پھر سے آ گئی ہے ساؤڈ کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ایک اور سپائک آ گئی ہے سنگاپور میں بھی یہ ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ اس پاکے ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارہ کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اب اپنے medical community سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ afford کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل lockdown رکھے آگے دو مہینے lockdown ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کا بھی میں پر معزنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا stimulus پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس lockdown سے جو بزنسز ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے جرمنی نے ایک ہزار یوروز کا پیکج دیا ہے جپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا lockdown اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی medical community کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ lockdown نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنہ نے کیا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے آپ یہ سٹرسٹرکس دینا چاہتا ہوں ہماری لیبر فورس سروے یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی سروے کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے محنت کش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈھائی کروڑ ایسے لیبر ہے کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ ڈھائی کروڑ لوگ ہیں جبکہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ہیں ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ ماش نہیں ہے اب یہ اگر ڈھائی کروڑ وہ مزدور ہے وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر آپ گھر میں آپ ایک پورے گھر میں چھے کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک پر اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کہیں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے اور ابھی ہاں آہ سانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بولک نہیں کر سکے جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پچھایا ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹلز دیں گی اپ ڈیٹ دیں گی تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گے کیسز بڑھنے ابھی یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ان سی او سی جو ہمارا جو ایک ایک ایسا اللہ کا میں مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایک ایسا ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے صوبوں سے کوارڈنیٹ کرتا ہے جو ہر روز میڈیکل ریپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھ رہی ہے کس طرح بڑھ رہی ہے باہر سے کتنی ہیں ہوم گرون پاکستان میں باہرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتے ہیں پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹری سے چیف منسٹر سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں ہفتے کی کیا ہیں مہینے کی کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے مجھے ایس پرائم منسٹر دس طفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارہ کر رہے ہوں کہ وہ لوگ وہ سفید پوچھ لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شید ایکانومی کو بچا رہے ہوں ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولیں تو میں صرف آپ کو اب یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد بھی آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرم بنائے وہ بتائیں گے اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کونسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو ڈگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کو ٹیکل لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان دو ملکوں میں ہے دنیا میں جو پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپین ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سبحال ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسئلے مسائل امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہماری پروجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے میں نے جب آپ سے چوبیس اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ چودہ میں تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے اور جو اموات ہونی تھی جو فوت کیا ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری چوبیس اپریل کو پوجیکشنز تھی باون ہزار باون ہزار باون ہزار ہماری انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو پرسوں گزری ہیں اس میں ہماری کیسز انفیکٹڈ کرتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں سات سو ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پوجیکشنز تھی اور یہ دنیا کے سے مازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پوجیکشنز سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہسپٹلز پر پڑنا چاہیے لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم منٹلی پپیر رہے ہیں لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انڈ تک ہماری جو ہسپٹل فزیلٹیز ہیں جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو 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 ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گے اور اس کے اس کے مطابق جتنے لوگ ہسپٹلز میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جو کوئی انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ جب پچاس ہزار سے زیادہ جب کیس پڑتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہسپٹل جانا ان کی بھی تعداد پڑتی جائے گی اور وہ پریشر پڑھ لے گا ہمارے ہسپٹل کے انٹینسف کیئر کے اوپر ہسپٹل میں وہ جدھر جدھر وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسف کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جو انٹینسف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترہ جو انٹینسف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا ہے جو کہ صرف سپیشلس دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں حماد عذر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں کھولتے جا رہے ہیں ایسو پیز کے ساتھ اور وہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں ایسو پیز کا مطلب یہ کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہیں یہ یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری آپ کو ان ایسو پیز کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اسی ہے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتا ہے جدر جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزکار ملے تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوباس کرتے رہے ہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اس سے وہ تقریباً پندرہ کورڈ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کورڈ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملے گی اور وہ نوکریاں ملیں گے کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے پیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر دی ہے ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہیں میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن ایک ساتھ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ پوری کیمپین کریں آگاہ کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود اتیاد نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صبحوں کے اندر یہ خد سے آیا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹک میں انٹرڈسٹک کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیز سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارا کنسنسل سے فیصلے کرتے ہیں ہماری ہے ان سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر ان سی سی پہ جہاں سارے وزیراعال اور چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسل سے ہوتے ہیں وہ جماعتیں ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جہاں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کنسنسل سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہیں وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب اب پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے دیاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیں یہ کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو بچا رہے ہیں اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جدر دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک ایک دن کے اندر آٹھ ہٹ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بندے کی ائر ٹریول بندے کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا اثر پڑے گا اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے تو میں پھر سے آپ اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لیں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں میرا جو پرائیم منسٹر کا جو ریلیف فانڈ ہے جساں میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوا ہوں تو ان کو بھی میں اپنے فانڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں ہم نے ویریفائی کیے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرہ کا ہم چیک کرتے ہیں وہ چیک کر کے جو کولیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائیم منسٹر ریلیف فانڈ سے اور میرا جو سارا فانڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بیروزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ ایک مہینے تک ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح جس طرح ہم چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ پڑے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا خاص طور پر کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پر کوشش کی ہے ہر قسم کا انسٹرکشن دے تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزدوروں کو روزگار ملے ہم سب جانتے ہیں دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے جو بالکل فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہیں جتنی بھی ہم آپ کو یہ اشورٹی دلواز سکے کہ اس میں گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں تو میں صرف جو ہم ہماری تیاری ہیں یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلس سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملک کا ہیلس سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلس سسٹم کے اوپر جو کپیسٹی بڑھائی جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی یہ پہلے تھی رہی پھر جو آئی سی ہیو اس کی کپیسٹی بڑھائی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ ہماری میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر طبقہ دہاری دار جو ان کے پر گزر رہی ہے اور ابھی جو ڈاکٹرز افر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانے لیتی ہیں مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری جو پچوں کو یا بچاری جو خواتین جو پریکنسی پر مرتی ہیں اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی اور یہ پولیا یہ سارا غریب طبقہ پر بوجھ پڑتا ہے اور جتنی جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی اور یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جاری ہے اور ساری دنیا میں جن جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جاری ہے تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقہ میں ہم بات ہوں گی لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑھے ہوئے وہ ہے ایڈوکیشن ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہے یہ تعلیم کی وجہ سے آگے تو اس لیے اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے کھولنا ہے جس طرح میں نے کہا یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہ کرونا کی جانے نہیں لگی ایک سال تک تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے طریقے اختیار کرنے ہے کہ ہم نے اب اس طرح کیسے رہنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کیسے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بلکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے تو ان کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے اپنے یونیورسٹی سٹوڈنس کا بھی دیکھنا ہے میں چاہوں گا سانیہ آپ پلیز جو آپ ڈیٹ دے دیں جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے مہید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر بتا دے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت بھسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان تو بڑا مختصر ان کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہوں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح کوارڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تینک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائیسس سے ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو تو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائیسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدب اٹھائے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی ارگنائز طریقے سے سپکل رہے ہیں یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلیں اور یہاں تک پہنچیں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے لیکن اب تک جہاں پہنچیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو بتایا تقریباً اسی لاکھ خاندانوں کو پیسہ پچا دیا اس مشکل وقت میں اگر یہ نہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ارگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دھیاری دار بیروزگار ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے دوسری چیز جو جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوارڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ ایفیکٹ ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھیں رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدر ساری دنیا میں قیمتیں بھی نہیں بڑھیں اور میں اپنی اکنومک ٹیم کو یہ بھی دعا دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گری ہم نے اپنی لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں سارے برے سگیر پہ دیکھ لیں چالیس پچاس پیصد زیادہ پٹرول اور ڈیزل پہنگ ہے پاکستان کی بنسبت تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی بجلی کا انہوں نے جو ابھی ہماتے نے بات کی کہ چھوٹے سبال اور میڈیوم انڈسٹری کی مدد کی اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے یعنی قوم کو آگا کرتے رہے ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے کتنی عام بات ہیں کتنے لوگ ونٹیلیٹر پر ہیں کتنے ہیں ایک پورا نیشنل کوارڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں اب سے لے کے یہ سال کے اند تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کتنی قوم نکلتی ہے اس کرائیسس سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں آپ آپ جتنی اتیاد کریں گے جو ڈائگر فورس ہے میں خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس تلوانا چاہیے پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کی چانسز زیادہ ہے تو ہم ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اکل سے کریں اور کیونکہ ہمیں اس اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہی رہنا ہے اس لیے ہم جتنی اتیاد کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشر ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں دوسری چیز جتنی ہم اتیاد کریں گے ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بڑوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے یہ بھی پتہ ہے تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں وہ خود اتیاد کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارا تو جوئن فیملی سسٹم ہے ہم تو ساری فیملی رہتی ہیں تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اتیاد کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں اتیاد کر کے اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے میں خاص طور پر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے اور عید پڑا ایک فیملی کا اوکیجن ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ عید مختلف ہے اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھرم اتیاد کریں گے اور پھر میں ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نیرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سابت اتیاد کریں شکریہ اور پاکستان پائیں دبا